ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں آپ کا فردکس ٹیچر تو آج ہم چیپٹر نمبر ون کا جو ٹوپک سٹڈی کریں گے وہ ہمارے پاس ہے میرنگ سلنڈر میرنگ سلنڈر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کسی بھی لیکوڑ کا کسی بھی پاورڈر سبسٹانس کا یا کسی بھی سولیڈ اوبجیکٹ کا جو والیم ہے وہ ہم کس طریقے سے نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کس میں میرنگ سلنڈر سے ہمارے پاس جو ریڈنگ لینے کا میتھڈ وہ کیا ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میرنگ سلنڈر کو میرنگ سلنڈر is an instrument which is used to measure the volume of solid object liquid are powder substances اور ایک میرنگ سلنڈر جو ہے جو ہم use کرتے ہیں یہ یا تو گلاس کا بنایا ہوتا ہے ہم نے شیشے کا اور یا یہ پلاسٹک مٹیریل کا transparent پلاسٹک مٹیریل transparent ہمارے پاس لفظ use کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جس پہ ہم دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں اس کے ہم آر پار دیکھ سکتے ہیں اس ہم کہتے ہیں transparent اور اس کے اوپر جو ریڈنگ mention ہوتی ہے جس unit کے اندر وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ملی لیٹر یعنی کہ ملی لیٹر تو جب ہم کسی جس کا والیم نوڈ کرتے ہیں والیم کا ہمارے پاس unit ہوتا ہے کیوبک میٹر یا اس سے چھوٹے unit use کریں ہمارے پاس ہوتا ہے کیوبک سینٹی میٹر یا دوسرا ہمارے پاس ہے ملی لیٹر اب ایک میرنگ سلنڈر جو ہم mostly use کرتے ہیں وہ maximum اور minimum ہمارے پاس جن کی capacity ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے جو minimum ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ہنڈرڈ ایمیل کہیں دیکھیں ہمارا جو pointer ہے ہنڈرڈ ایمیل اور جو minimum ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ ایمیل ملی لیٹر یہ ہمارے پاس different capacity ہیں ان کے range کہہ لے ایک طرح کی میرنگ سلنڈر کی کہ minimum جو سلنڈر ہمارے پاس ہوگا وہ ہنڈرڈ ایمیل کا ہے اور maximum جو ہے وہ ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ ایمیل کا ہے اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ میرنگ سلنڈر جو ہے اس کو ہم use کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے different bodies کا volume معلوم کرنے کے لیے ہم ہمارے پاس جو volume انکال لیں وہ کن کن چیزوں کا انکال سکتے ہیں جی وہ ہمارے پاس پہلی چیزوں کی liquid کہ ہم کسی بھی liquid کا جو volume ہے وہ ہم میرنگ سلنڈر کی مجد سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے powder substances کوئی بھی ہمارے پاس powder اشیاء ہے اس کا ہم نے volume نوڈ کرنا ہے دیکھیں کہ اس کو سلنڈر کینڈر ہم ڈالیں گے اور اس کا level بالکل ہم نے equal رکھتے ہوئے اس کو volume جو ہے powder substance کا وہ نوڈ کر لیں گے اس کے علاوہ جو ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس irregular shape body ہے جس کا کوئی بھی بقاعدہ shape نہیں ہے اس کی proper shape نہیں ہے یہ کہیں کہ نہ تو اس کی ہمارے پاس length یا height یا width وہ واضح نہیں equal نہیں ہے اس کو irregular shape body تو اس کا ہم نے volume فائن کرنا ہے irregular shape body جو solid ہے اور وہ پانی کے اندر جو ہے liquid کے اندر جو ہے انسولیبل ہونا جائیے تاکہ ہم اس کا اچھے طریقے سے volume معلوم کر سکیں تو جب ہم کسی بھی body کا volume نوڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے cylinder کے اندر جو ہے وہ liquid وغیرہ کو ڈالتے ہیں ایک ہے جب liquid ہم آجتا ڈالیں گے اس کا level بڑھ جائے گا ٹھیک ہے liquid کے اندر ہم نے solid object کو ڈال دیا پہلے ہم نے slender کے اندر liquid کو ڈالا اس کے بعد ہم نے liquid کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے solid object کو ڈال دیا اس پر جب ہم نے solid object کو liquid کے اندر ڈال دیا تو liquid کا level آہستہ آہستہ rise کرنا شروع ہے جہاں تک اس کا level rise کرے گا وہاں تک جو ہے اس کی جو reading ہوتی وہ note کر لیتے ہیں next ہمارے پاس use of marine slender ٹھیک ہے کہ ہم نے جب بھی marine slender کو use کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس method کیا ہے سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے کہ marine slender کو ہم نے ایک بالکل plane surface پر رکھنا ہے ایک ہموار surface پر رکھیں گے ایک linear surface پر رکھیں گے تو جب ہمارے پاس marine slender ایک linear surface پر ہوگا ایک ہموار ان کے plane surface پر رکھا ہوگا اور اس کو رکھنا vertically vertically بالکل سیدھا اس کو ہم نے رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو فرش پر رکھ لیں table پر رکھ لیں جو بھی چیز ہمارے پاس available وہاں پر رکھیں گے اور یہ ہمارے پاس بالکل level پر ہونا چاہیے اس کے بعد اب اس کے اندر جو ہے ہم liquid ڈال دیتے پانی جو سرفیس ہے وہ ہمارے پاس اوپر بلکل equal ہونی چاہیے ان کے کوئی بھی جو water کے drops وغیرہ ہے وہ اس کی surface کے ساتھ نہیں لگنے چاہیے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مثلا کوئی شیشی کا glass اس میں water وغیرہ پانی پیتے ہیں تو کچھ drops کے ہوتے ہیں وہ اس glass کی اندرونی surface کے ساتھ لگے رہتے تو ہم نے miling cylinder میں ایسا نہیں ہونے دینا کہ کوئی بھی water کا drop ہے وہ اس کی surface کے اندرونی طرف جو اوپر لگا رہے تمام drops جو اندر اندر انہیں چاہیے جو level liquid کا equal ہونا چاہیے تا کہ ہم اچھے طریقے سے جو cylinder کی مجد سے volume ہے کسی body کا وہ اچھے method سے note کیا جا سکی اب سٹون یہاں پر منس of most liquid curved down ورز ان کے بعض liquid جب ہم cylinder میں ڈالتی ہیں ایک تطور اس کی level سطح equal ہونے تھی لیکن باز کر کہ اس surface ہوتی سب سے اوپر نہیں سطح وہ اس طریقے سے تھوڑی سی curve بنی ہوتی ہے ہم کہ اس چیز کو نوٹ کرنا ہوتا ہے جب مرکری کو use کرتے ہیں تو مرکری کو کسی بھی برطن میں ڈالتے ہیں اس جو surface ہوتی مرکری کی وہ اس طریقے سے اوپر کی جانب curve بنی ہوتی ہے اس کی مارے پاس ایک simple س example ہے جب ہم ملک کو boil کرتے ہیں گھر میں دودھ کو boil کرتے ہیں تو جب دودھ boil کرتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں جب اس کا temperature بڑھتا ہے تو دودھ کی جو surface ہوتی ہے وہ اوپر کی جانب ہوتی ہے اب آپ اکثر دیکھیں گے درمیان ملک کی دودھ کی اس کی کرو ایسے بنی ہوتی ہے اس کی جو کرو ہوتی ہے وہ اوپر کی جانب بنی ہوتی ہے تو جو اوپر سطح ہوگی دودھ کی اس کو بولتے منسکس تو ہمارے پاس جو میتھرڈ ہے کسی بھی چیز کی ریڈنگ کسی بھی چیز کے ریڈنگ ابھی ہم نے بات کی وہ ہمارے پاس تھا لیول آف دی لیکوڈ ہم نے لیکوڈ کے لیول کو فولو کرنا ہوتا ہے تاکہ لیول جو لیکوڈ کا بلکل اوپر آلی سرفیس جیسے منسکس کہہ رہے ہوتے ہیں منسکس سرفیس جو بلکل لیول ایک پول ہونا چاہیے اگر اس کا لیول ایک ہوگا تو ہم اچھے طریقے سے جو وولیم ہے باڈی کا وہ نوڈ کر سکیں گی اس کے لیے ہم دیکھ سانگے ہم نے دو ڈائیگرام بنائی ہے پہلا ہمارے پاس دیکھ لیں یہ لیول آف لیکوڈ اس کے علاوہ یہاں ہماری آئی سائیڈ جو اوپر لیکوڈ کا لیول ڈاؤن ہے نیچے ہے تو اگر ہم اس طریقے سے ریڈنگ نوڈ کریں گے تو لارس من ہمارے پاس ریڈنگ کے اندر جو فرق آجی گا کیونکہ اس طریقے سے ہمیں اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارے پاس ایک دو پوائنٹ جو ریڈنگ ہے وہ کام نوٹ ہو رہی ہو گی وہ ہمارے پاس جو ریڈنگ ہے وہ مکمل طور پہ پوری نوٹ نہیں ہو رہی ہو گی تو اس لئے سٹوڈنگ ہمارے لیے لازمی ہے کہ جب ہم میرنگ سرنڈر کو یوز کریں کسی بھی چیز کی وولیم کی ریڈنگ نوٹ کرنے کے لیے تو اس کا جو ہمارے پاس دوسری جو ڈائیگرام ہے اس میں ہماری جو آئی سائیڈ ہے وہ بلکل سامنے ہے منسکس آفتی لیکوڈ کی لیکوڈ کی جو سرفیس ہے ہماری آئی سائیڈ بلکل اس کے سامنے ہے ان کے اس کے کریں پرپینڈکول کہہ پرالل کہ لیں بلکل ہمارے پاس سامنے ہے کہ ہماری آئی سائیڈ اس کے بلکل سامنے ہوگی تو ہم لیکوڈ کی جو ایکو ریٹ ریڈنگ ہے جو ایکزیک ریڈنگ ہے وہ یہاں سے نوٹ کر لی جائے گی یہ ہمارے پاس میتھڈ تھا تو نیکس ہمارے پاس اگر ہم نے بات کی تھی کہ میرنگ سیلنڈر سے ہم لیکوڈ کا وارن بھی نوٹ کر سکتے ہیں پورڈ سبسٹانسز کا بھی اور سولیڈ اوبجیکٹ کا ان سالوبال ان لیکوڈ کوئی بھی ارائگولر شیپ بوڈی کا سولیڈ اوبجیکٹ ہے تو اس کا بی وولیم فائند کرنا ہے میرنگ سیلنڈر کی مدد سے ہمارے پاس میرنگ وارن ارائگولر شیپ سولیڈ اوبجیکٹ اس کے ہمارے پاس میتھڈ کیا ہمارے پاس کوئی بھی سمول سائز کے اندر انہیں اتنا بڑا ہم بڑی بڑی یوز کر لے سلنڈر کے اندر پوری آرہی ہم نے سمول سائز کی ارائگولر شیپ بڑی اس کو یوز کرنا ہے پانی کے اندر ہم نے اس کا بولیم فائند کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس میتھڈ کیا ہوگا کہ پہلے ہم نے سلنڈر کو پانی سے بھر لیا اس کے اندر ہم نے لیک ور ڈال دیا پانی سے بھر لیا پانی سے بھر کے بعد اس کا ہم نوٹ کر لینا ہے انیشیل وولیم وی آئی اس کے بعد کیا ہے ہم نے سولیڈ اوبجیکٹ ہے سولیڈ اوبجیکٹ ہم نے وہ ڈال نا ہے جو لیکوڈ کے اندر مکمل طور پہ ڈپ کرے پانی کے اندر وہ ڈوپ جائے ایسی بوڈی ہم نے یوز کرنی ہے جو سلنڈر کے اندر ڈالے گئے لیکوڈ میں واتر میں کمپلیٹلی طور پر ڈوپ جائے ڈپ کرے ان کی اوپر تیرتی نہ ہو تو دیکھیں سٹونز ہم نے پہلے وولیم ہم نے وی آئی نوٹ کر لیا اب کیا اسی سلنڈر کے اندر جس میں ووٹر تھا اس میں ایر ریگولر شیپ باڈی جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ٹھیک ہے جب ایر ریگولر شیپ باڈی ہم نے اس سلنڈر کے اندر ڈال دی تو پانی کا لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف موٹ کرے گا پانی کا وہ ہمارے پاس ہوگا فائنل وولیم آف لیکوڈ پہلے ہم نے انیشیل نوڈ کر لیا ہوگا ہے اب ہم لکھیں گے فائنل وولیم آف لیکوڈ وی ایف اب کیا ہمارے پاس سٹوڈنس دونوں وولیم کا ڈیفرنس لیا جائے گا ٹھیک ہے تو وولیم آف دی سلنڈر وولیم آف دی سولیڈ اوبجیکٹ برابر ہوگا ایکل ہوگا وولیم آف فائنل وولیم آف لیکوڈ مائنس انیشیل وولیم آف لیکوڈ تو وولیم آف سلنڈر وی ایس ایکل وی ایس وی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہمارے پاس فائنل وولیم کی ریڈنگ ہوگی وہ ہمارے پاس فائنل ریڈنگ ہوگی فائنل میرمنٹ ہوگی وولیم آف تی سولیڈ اوبجیکٹ کا تو یہ ہمارے پاس سٹوڈنس ایک میتھر تھا جس میں ہم نے سلنڈر کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک ایر ریگولر شیپ سولیڈ اوبجیکٹ کا وولیم معلوم کیا اس میں نوڈ نوڈ کرنی ہمارے پاس ریڈنگ ٹھیک نوڈ ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوسرا ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم نے جو ایر ریگولر شیپ بوڈی یوز کرنی ہے وہ وارٹ کے اندر ایک تو انسال بول ہونی چاہیے اور دوسرا وہ وارٹ کے اندر جو ہے لیکوڈ کے اندر جو ڈپ کرنی چاہیے جیسے کہ ہمارے پاس سٹون کی اگزیمپل دے سکتے آپ لو ٹھیک ہے سٹون ہمارے پاس انسال بھی ہے اور وہ ایر ریگولر شیپ بھی رکھتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایسی بوڈی یوز کرنی ہے جن کا ہم والیم جو ہے وہ میرنگ سلنڈر کی مجد سے معلوم کر سکیں تو یہ تا سٹون ہمارا آج کا لیکچر تو امید کرتے نہیں اس کی آپ کو اچھے میتھل سے سمجھ آئی ہوگی